روس یکرین دنازہ شدد اختیار کر گیا دارالحکومت کیف میں شدید لڑائی میزائلوں سے بار سیکڑوں افراد ہلاک آئل ٹیرمنل میں بھی آگ لگ گئی بیاسی یکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے روسی قیادت کا یکرین پر حملے بڑھانے اور بڑے شہروں کے گھراو کا حکم دوسری جانب یکرین نے خارکیف کا دورہ دوبارہ سے کنٹرول لینے کا دعویٰ کر دیا روس کی جانب سے ایٹمی حملے کا خرشہ ایٹمی دفاعی فورسز کو الٹ کر دیا گیا یکرین مذاکرات پر راضی مگر اس سے پر امید نہیں عالمی عدالت سے حملے رکوانے کی اپیل روس نے جنگ بندی سے انکار کر دیا اقوام متحدہ کا کہہ رہا ہے کہ تین لاکھ سے زائد یکرینی ملٹ چھوڑ گئے سلامتی گانسل میں یکرین پر یو این جنرل اسیمبلی اجلاس بھولانے کی قرارداد منظور اقوام متحدہ کی ایک سو ترانوے رکنے جنرل اسیمبلی کا ہنگامی جلاس آج بلائے جائے گا سلامتی گانسل کے پندرہ ارکان میں سے گیارہ نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا روس کے مخالفت چین بھارت یو اے ای غیر حاضر رہے روس کو اقتصادی محاصف شکست دینے کا بیشن یورپی یونین امریکہ اور اتحادی میدان میں آگئے روس کو بین الاقوامی ادائیگی کے نظام صرف سے نکالا جائے گا اساسے بھی منجمت کیے جائیں گے پابندیوں پر کام کا آغاز کر دیا گیا جی سیون ممالک نے روس کو مزید پابندیوں کی دھمگی دے دی کہا یوکرین میں روسی قبضہ تسلیم نہیں کریں گے ڈین مارٹ نے اپنے والنڈیرز کو یوکرین کی مدد کا حکم دے دیا ہم یہاں پہ فسے میں کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ادھر کوئی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہم پوری اپنی مدد سے بورڈر تک پہنچ گئے لیکن کوئی ایک بندہ ہمیں لہنے نہیں آ رہا ہمیں شورٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں بورڈر پر اینڈری ملے گی کے نہیں ملے گی کیونکہ نیوز جو ہی آ رہی ہے کہ آج صبح جو سوڈنٹ بورڈر تک پہنچے تھے ان کو اینڈری بورڈر پر نہیں ملی یوکرین میں فسے پاکستانی طلبہ کی واپسی کامیشن شروع نہ ہو سکا یوکرین سے پولنڈ پہنچنے والے پاکستانی طلبہ وطن واپسی کے منتظر پی آئیے کے تیارے اڑا نہ بھر سکے سفارت خانے کی بس نے کئی طلبہ کو پولنڈ کی سرعت سے تیس کلومیٹر دور اتار دیا سرحدی میں طلبہ پیدل سفر کرنے پر مجبور کوئی رابطہ نہ ہونے پر اہل خانہ بھی پریشان حکومت گرانے کے میشن پر پیپلز پاڈی کا لاغ مارچ منزل کی جانب گامزن رات بدین میں گزاری اب مورو روانگی قافلہ چونتے شہروں سے ہوتا ہوا آٹھ مارچ کو دارالحکومت پہنچے گا بلاول گلٹوں کہتے ہیں عمران خان استیفہ دے دے ورنہ جیالے اسلام آباد پہنچ رہی ہے حکومت پر جمہوری حملہ کریں گے آدم اعتماد لانے کا واقعہ گیا آپوزیشن مل کر عمران خان کو گھر بھیجیں گے آپوزیشن میں ڈیڈ لک ہو گیا ہے آدم اعتماد پر نہ چھانگا مانگا ہے نہ مری ہے بارہ بندے کا آپوزیشن میں جوگر گروپ ہے یہ پر پھر کر اڑ جائے گے بارہ بندے آپ کے بلاول کو استیفہ لینا ہے تو لال حویلی آجائیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش کش تیلی کے ادم اعتماد میں ڈیڈ لک کا دعویٰ کہا آپوزیشن کے بارہ افراد اڑنے کو تیار ہیں ان کا کھیل نو دن کا ہے پیپلز پارٹی کی خلاف پی ٹی آئی کا سندھ حکومت مارچ جیکب آباد پہنچ گیا شاہ محمد قراشی کہتے ہیں حساب مانگنے والے اپنے پندرہ سال کا حساب دیں علی سیدی نے کہا سندھ کے حکمران عوام کا مال چوری کرتے ہیں ابھی تنازہ حل کرنے کی کوشش بھارتی وف آج لہور پہنچے گا یکو مارچ کو پاکستانی انڈرس وارٹر کمیشن کے ساتھ بیٹھک لگے گی پاکستان دریائے سندھ پر چھ منصوبوں کی تعمیر پر اعتراض اٹھائے گا ان پر چین کو بھی تحفظات ہیں لہور میں تہرے قتل کی لرزہ تیز وردات نامالوں افراد نے گھر میں گھس کر وکیل اور اس کی اہلیہ کو ہاتھ پیر بانگ کر تیز دھر آلے